ہم اگر گھر سے شروع کریں تو سب سے اہم ہے ہماری چینی جو کہ ہم عام ٹیبل شوبر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا استعمال اپنی گزہ میں زیادہ ہونا جیسے کہ اکثر لوگ چائے کے علاوہ میٹھوں میں استعمال کرتے ہیں یا چینی سے بنیوی کوئی بھی چیزیں آپ کی جتنی بھی اشیاء بیکری میں مل رہی ہے سپیشلی وہاں کے رول سموسے پیٹیز یا وہاں کا کیک کھا لیں کیک ہو گئیں پیسٹریز ہوں گی جتنے وہاں کے بیکری کے آئٹم دوسری چیز جو آپ کے وزن بڑھاتی ہے وہ ہے آپ کا گھی تیل یا گھی تیل سے بنیوی اشیاء میں جو بتانا چاہیے وہ اس کا مین کرکس یہ ہے کہ ہم گھر میں یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں یا چینی استعمال ہو رہی ہوتی ہے یا تیل استعمال ہو رہا ہوتا ہے اگر اس کا زیادہ استعمال ہمارے غزہ میں ہوگا تو ہم موٹاپے کی طرف جا سکتے ہیں اگر ہم بیکری چیزیں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سنڈے کو حلوہ پوری کھا رہے ہوتے ہیں یا اکثر جو ہیں پراتھو پہ زیادہ دو تین چمچ اپنے گھی لگا دیا تو ہمیں زیادہ تر جو کیلوری مل رہی ہوتی ہیں جس کی وزن بڑھا ہوتا ہے وہ چینی یا تیل کی زیادہ استعمال سے بڑھا ہوتا ہے تو اگر ہم گھر سے سٹارٹ کریں تو آپ روٹی بھی لے سکتے ہیں آپ چاول بھی لے سکتے ہیں لیکن ان کا تناسو بگر صحیح ہے تو آپ کبھی بھی موٹاپے کی طرف نہیں جائیں گے گوشت ہر طرح کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہ بھی دیپین کرتا ہے کہ آپ کون سا گوش استعمال کر رہے ہیں کون سی چربی اس میں شامل ہے یا تو مرگی کا استعمال کر رہے ہیں تو مرگی کے گوشت میں بھی چربی ہوتی ہے آپ جب بھی استعمال کریں اس کو ہٹا کے استعمال کریں اگر آپ گائیں کا گوشت بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایسا پارٹ لیں جو کہ روکھا والا پارٹ ہو وہ آپ کو وزن نہیں بڑھاتا ہے آپ کے لئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ متوازن گزہ آپ نے استعمال کرنی ہے جس میں ہر طرح کے چیز شامل ہے چاہے آپ کا گوشت ہے آپ کی روٹی ہے چاول ہے ہر طرح کا پھل ہے جو خواتین کو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ اپنے منیو آپ گھر میں کیا پکا رہے ہیں کیونکہ آپ جو پکائیں گی وہ آپ کا چھوٹا بڑا بڑا بچہ وہ ہی کھائے گا تو ان کو اس وقت زیادہ ویجلنٹ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پکا رہے ہیں اب پکانے کے لئے جب کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں چاہے آپ گوشت کا استعمال کریں دالوں کا استعمال کریں تو اس کا متوازن ایک تناؤ دیکھیں کہ ہم کتنا کیا چیز استعمال کریں اس کے لئے سب سے اہم ہے کہ اگر فرض کریں آپ گوشت لے رہی ہیں تو آپ دیکھیں وہ گوشت کون سا گوشت ہے کیا چڑبی ہے اس کے اندر چاہے آپ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہوتا ہے وہ بڑے کا گوشت کھانا بند کر دیتے ہیں تو آپ اس میں ہر طرح کا گوشت کھا سکتی ہیں مرگی ہے مچھلی ہے چھوٹے کا گوشت ہے بڑے کا گوشت ہے لیکن آپ اس کو پکا کیسے رہی ہیں جیسے فرض کریں اگر آپ پکاتی ہیں اس کو تلاوہ بنا لیتی ہیں تیل کا اضافہ کرتی ہیں تو وہ آپ کے لئے مزرے سہت ہوگا لیکن اگر آپ اس کو شوربے کی شکل میں کم تیل کے ساتھ یا کسی سبزی کے ساتھ بنا لیتی ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گا خاص طور سے اگر آپ دالیں بھی گوشت میں شامل کر دیں ہم لوگیا کا استعمال بڑھائیں تو اگر لوگیا گوشت کے ساتھ بنای جائے تو وہ بہت اچھی بندی ہے لوگیا ہے چنے ہیں دالیں ہیں ان کو اگر آپ ملا کے استعمال کریں گی تو ان کی غزائیت بھی بڑھے گی اور خاص طور سے ان کا ٹیز بھی انہینس ہوگا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں کو جب وہ تین سال کے چار سال کے ہوتے ہیں تو ان کو یہ غزاؤں کو انٹرڈیوز نہیں کرتے جو کہ متوازن ہوتی ہیں بلکل ہم فوکس کرتے ہیں جیسے کوئی بہار کی میٹھی چیز بنا دی جیسے کہ مائے جو ہوتی ہیں وہ غزاؤں میں کوشش کرتے ہیں ایک سال کے بچوں کو سو جی کے ساتھ چینی آئٹ کر دی یا جس طریقے سے میٹھی والی چیزیں آئٹ کرتے ہیں دن میں آپ کم سے کم تین بڑے کھانے اور تین چھوٹے کھانے کھائیں اب تین بڑے کھانے سے مراد ہے صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا اور کوشش یہ کریں جب آپ صبح کا ناشتہ استعمال کریں اس کے چھے گھنٹے بعد آپ کا دوپیر کا کھانا ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ صبح آٹھ بجے ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کا دوپیر کا کھانا دو بجے ہو چھے گھنٹے بعد رات تک کھانا یعنی آٹھ بجے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ایک تو اوقات برکل صحیح ہونا چاہیے کھانے کے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انسولین کے لیول آپ کی باڈی میں کنٹرول لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیسکلی کیا کیا ہونا چاہیے اب آپ کے سب سے اہم چیز ہے کہ گوشت کتنا ہونا چاہیے اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں یا آپ دالیں استعمال کر رہے ہیں ان کا تناسب کتنا ہونا چاہیے اگر کوئی صبح ناشتہ کرتا ہے تو ان سب میں سب چیزیں شامل ہوں تاکہ ایک متوازن ناشتہ ہو اس میں اگر آپ انڈا استعمال کر لیتے ہیں دودھ لے سکتے ہیں یا آپ ایک روٹی لے رہے ہیں اگر روٹی نہیں لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی جوہ کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں گندم کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان جوہ گندم کے دلیا کو دودھ کے ساتھ مکس کر لیں گے تو اس کی گزائیت اور بڑھ جائے گی اسی طریقے سے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تین بڑے کھانے کے ساتھ تین چھوٹے کھانے لیں جس میں پھلوں کا استعمال آپ بڑھائیں پھلوں کے علاوہ آپ چھولے ہیں چنے ہیں لوبیا کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ گھر میں کچھ ایسا غزہ بنائیں جس میں غزائیت زیادہ ہو جیسے کہ اکثر لوگ لسی لے لیتے ہیں یا آپ گھر میں کوئی شیک بنا کے پی لیتے ہیں جس میں چینی نہ استعمال کریں دودھ کے ساتھ کوئی بھی آپ پھل کو ایڈ کر کے بنا لیں وہ استعمال کر سکتے ہیں سلات کا استعمال بڑھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم دوپیر کے کھانے کے لئے دوپیر کے کھانے میں اگر آپ روٹی کا استعمال کر رہے ہیں یا تو چاول کا استعمال کریں اگر آپ روٹی فرض کریں آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو آپ 3-4 کپ پکاوا چاول استعمال کر لیتے ہیں میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ چاول کا پانی نکال دو تو اس میں کاربو ہائیڈریٹ کانٹینٹ کم ہو جاتا ہے تو اس پہ بلکہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پورشن سائز میں استعمال کریں چاول لے لیں جاول اگر آپ نہیں لے رہے ہیں ڈبل او ٹی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں